سب سے مصائب بڑے وہ ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے خود اپنی مصیبت اور اپنی مصائب بیان کیے ہیں تب بن لکم ایتوہل جماعتو و ترحا برا ہو تمہارا موت ہو تمہارے لئے اے جماعت اے لوگو برا ہو تمہارا اور موت ہو تمہارے لئے احین استسرختمون والہین فاسرخنکم موجفین اے لوگو تم نے بہتی شدت کے ساتھ والہ کے ساتھ اور تڑپ کر آہو فریاد کرتے ہوئے ہمیں پکارا ہمیں بلایا اپنی مدد کے لئے کہ تم ظالموں کے زیر ستم ہو ظالموں کے شکنجہ ستم میں گرفتار ہو احین استسرختمون کہ جب تم نے ہمیں بلایا پکارا پکارا والہین والہ کے ساتھ رغبت کے ساتھ شدت کے ساتھ اسرار کے ساتھ تبن لکم ایوہد ایتوہ الجماعہ وطرحن آہین استسرختمون والہین فاسرخنکم موجفین تم نے جب شدت کے ساتھ والہ کے ساتھ ہمیں بلایا دردمندی کے ساتھ بلایا کہ ہم ظالموں کے شکنجے میں ہیں ہماری مدد کو آئیں فاسرخنکم موجفین ہم نے تمہاری اس پکار کو جواب دیا اور ہم تمہاری مدد کے لیے اور تمہاری فریاد رسی کے لیے ہم آئے اور جلدی آئے موجفین آئے دیر نہیں کی ہم نے ٹالمٹول نہیں کی فوراں آئے جفاعن آئے سللتم علینا سیفا لنا فی ایمانکم یہ تلواریں جو آج تم نے نکال کے ہمارے سروں کے اوپر لٹکا لی ہیں اہد و پیمان کے مطابق تمہارے خطود کے مطابق تمہارے اہد کے مطابق یہ تلواریں ہماری رقاب کے لیے تھی ہمارے ہمراہ تم نے نکالنی تھی دشمن کے خلاف تم نے یہ تلواریں نکالنی تھی تیئے پایا تھا تم نے خطود میں لکھا تھا ہم نے تلواریں تیز کر لیے ہیں ہم نے نیزے امادہ کر لیے ہیں ہم نے تیر تیار کر لیے ہیں صرف آپ کے آنے کا انتظار ہے وہ تلواریں جو آپ نے ہماری نسرت کے لیے امادہ کی تھی تیار کی تھی وہ آج ہمارے مقابلے میں نکلی ہوئی اور لٹکتی ہوئی اور چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وَحَشَشْتُمْ عَلَيْنَ نَارًا اِقْتَدَحْنَاهَا عَلَىٰ أَدُوْوِنَا وَأَدُوْوِكُمْ اور یہ آگ جو تم نے ہمارے لیے جلا دی ہے اب اور اس کا رخ ہماری طرف تم نے موڑ دیا ہے یہ تو تم نے دشمن کے لیے جلائی تھی ہمیں تو یہ پیغام دیا تھا کہ ہم نے یہاں پر یہ آتش یہ جذبہ یہ ولولا اور یہ سب کچھ آپ کے دشمنوں کو سرکوب کرنے کے لیے سرنگون کرنے کے لیے آمادہ کر لیا ہے آپ آئیں امامت کا حق ادا کریں اور ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں فَأَصْبَحْتُمْ عِلْبًا لِعَادَائِكُمْ عَلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ آج کیا ہوا کہ اہد و پیمان ہمارے ساتھ تھا تمہارا کہ شمشیر ہمارے حق میں اٹھاؤ گے ہماری نسرت میں اور اب وہی تلواریں ہمارے خلاف ہو گئیں اور یہ آگ جو تم نے ہمیں یہ کہا ہوا تھا کہ ہم نے دشمن کے خلاف بڑھکائی ہے جنگ یہ جنگ آتش جنگ دشمن کے لیے ہم نے روشن کی ہے اور یہ آتش جنگ لے کر اب ہمارے مقابلے میں آگئے ہو فَأَصْبَحْتُمْ عِلْبًا لِعَادَائِكُمْ عَلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ تم آج سب مل کر اپنے اولیاء کے خلاف اپنے دشمنوں کی سپاہ بن گئے ہو تھے ہمارے ہونا ہمارے ساتھ چاہیے تھا اہد و پیمان ہمارے ساتھ تھا تمہارا لیکن آج دشمن کے لیے وہ ساری تیاری وہ آمادگی وہ وسائل وہ سب کچھ دشمن کے لیے تم نے پیش کر دیا ہے بِغَيْرِ عَدْلِنْ اَفْشَوْحُ فِيْكُمْ وَلَا عَمَلِنْ اَسْبَحَ لَكُمْ فِيْهِمْ اور یہ سب کچھ جو تم نے کیا کیا دیکھ کر کیا ہے کیا دیکھ کر کیا ہے آیا ہم میں کوئی کمی دیکھی ہے ہم سے ناؤمیدی دیکھی ہے اور ہم سے ظلم کی ستم کی ناانصافی کی کوئی آپ نے امید دیکھی ہے کوئی جلک دیکھی ہے اور دشمن کے اندر تم نے عدالت دیکھی ہے کہ اس سے پہلے یہ دشمن جس کے حق میں ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آگئے ہو اس دشمن کی طرف سے تمہیں آج تک کوئی فائدہ ملا ہے کوئی امید ان کے اندر نظر آئیے آپ کو اور کوئی عدالت ان سے مشہدہ کی ہے انہوں نے عدل کا مظہرہ کیا ہے اور اس عدالت کے شیفتہ ہو کر اس عدالت کے گرویدہ ہو کر اس عدالت عدالت سے مبہود ہو کر تم دشمن کے سپاہ میں چلے گئے ہو کیا دیکھا ہے تم نے کون سی چیز ہم سے تمہیں متوقع تھی جو نہیں دیکھی اور کون سی وہ چیز جو ہم سے توقع تھی وہ دشمن میں دیکھ لی تم نے یہ پانسہ کیسے پلٹا ہماری سپاہ ہمارے ناصرین ہمارے ساتھ اہد و پیمان رکھنے والے ہمارا نام لینے والے ادھر کیسے چلے گئے فَأَصْبَحْتُمْ عِلْبًا لِعْدَائِكُمْ عَلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ بِغَيْرِ عَدْلٍ اَفْشَوْحُ فِيكُمْ بغیر اس کے دشمن کی طرف سے تم نے کوئی عدالت دیکھی ہو وَلَا عَمَلٍ أَصْبَحَ لَكُمْ فِيهِمْ اور نہ ہی دشمن کے اندر تمہیں کوئی امید نظر آئی یا نہ دنیا کی نہ آخرت کی نہ دین کی فَهَلَّا لَكُمُ الْوَيْلَاتِ حلاقت ہو تمہیں حلاق ہو جاؤ تم برباد ہو جاؤ تم تَرَكْتُمُونَ وَالصَّيْفُ مُشِيمٌ وَالجَعْشُ ضَامِنٌ وَالرَّعْيُ لِمَا يَسْتَصْحِفُ بُرَا ہو تمہارا تم نے ہمیں تنہا کرنے کا ارادہ کا لیا تَرَكْتُمُونَ ہمیں ترک کر دیا ہے تم نے وَالصَّيْفُ مُشِيمٌ وہ تلوار جو ہمارے حق میں تم نے غلاف سے نکالنی تھی وہ تلوار ہمارے خلاف نکال کے کھڑے ہو گئے ہو وَالجَعْشُ ضَامِنٌ وَالجَعْشُ ضَامِنٌ وَالجَعْشُ ضَامِنٌ نہیں آتا تمہارے اندر ذرا اضطراب محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اپنے امام کے مقابلے میں آگئے ہیں ڈٹھائی نظر آتی ہے وَالْرَأْيُوْ لَمَّا اَمَا يَسْتَحْسِفُو اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے امام کے متعلق تم نے بالکل مضبوط عظم و ارادہ نہیں کیا اور نہ مجھے نظر آیا ہے تمہارے اندر کیا چیز باعث بنی جس سے وہ احد توڑ دیا دشمن میں کیا نظر آیا اور ہم میں کیا کمی دیکھی تم نے کہ یہ پانسہ پلٹ لیا اس صف سے اس صف میں چلے گئے وَلَاكِنْ أَسْرَأْتُمْ إِلَيْهَا قَطَائِرَةِ الدِّبَا وَتَدَاعِيَاتُمْ إِلَيْهَا قَطَحَافُتِ الْفَرَاشِ اب امام علیہ السلام نے انہیں تشبیح دی کہ یہ تمہارا عمل کس کے مشابہ ہے عزیزان یہ صرف وہ صف جو عمر ساد اکٹھی کر کے کھڑے کی ہوئے تھا وہ نہیں ہے یہ ہر دور کی بات ہو رہی ہے ہر نسل کے بارے میں امام علیہ السلام نے یہ نقشہ پیش کیا ہے کس چیز نے تمہیں ہم سے ہٹا کر ان کی صف میں لا کے کھڑا کیا امام نے فرمایا تمہارے اندر حل کا پن تھا تمہاری اس گھٹیا شخصیت نے تم سے یہ کروایا وہ کونسی گھٹیا شخصیت تھی تم ٹڈڈی کی طرح ٹڈڈی دل جو آپ کے ملک پر حملہ ور ہوتا ہے کھا جاتا ہے فصلوں کو کیڑا چھوٹا سا ہشرا اچھلتا ہے ہلکا سا اور یلغار کر کے فصلوں کے اوپر حملہ کرتا ہے تباہ کر جاتا ہے امام فرماتے ہیں کہ تمہاری حالت تم لشکر بنے ہوئے ہو کہ کون سا لشکر ہو تم ٹڈیوں کا لشکر دل لشکر کو کہتے ہیں تم ٹڈی کا لشکر ہو تم اس حشرے کا لشکر ہو وہ حشرے کا لشکر کدھر حملہ ور ہوتا ہے چراغہ پر فصلوں پر حملہ ور ہوتا ہے ٹڈیوں کا لشکر کسی نظریہ کے لیے تو نہیں جا رہا ہوتا کسی مکتب کے لیے نہیں جا رہا ہوتا اپنے لیے میدان ٹڈی کون سا انتخاب کرتا ہے چارے کا ہرے کھیت کا تم اتنے ہوں فقط معاش کی خاطر دو روٹیوں کی خاطر انعام کی خاطر پیسوں کی خاطر دنیا کی خاطر کتنے حقیر ہو گئے ہو تم انسان تھے تم ٹڈی نہیں تھے اللہ نے تمہیں ہشرہ نہیں بنایا تھا خدا نے تمہیں باکرامت باشرف مقام اتا کیا تھا لیکن تمہارا عمل اس ٹڈی کی طرح ہے ٹڈیوں کے لشکر کی طرح ہو وَتَدَایَا تُمْ اِلَيْهَا روشنی کرتے ہیں فوراً ہشرات ادھر ادھر کے اڑھ کے اس کے ساتھ آ کر اس آگ میں کودنا شروع کر دیتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کو معلوم ہو کہ ہم کیوں آئے ہیں کیا لینے آئے ہیں اس آگ میں ہشرہ چونکہ ہشرہ ہے نافہم ہے اس لیے یہاں ہلاقت کے میدان میں کود جاتا ہے یہ تحافت فراش یا ہشرہ نافہمی کی بنا پر ہماقت کی بنیاد پر تم ٹڈی کی طرح ہو شخصیت تمہاری ٹڈی کی طرح ہے اور ہریالی دیکھ کر تم دھوڑ پڑے ہو تلواریں لے کر اور تم اس آگ میں ہلاقت کی آگ میں جہنم کی آگ میں کود پڑے ہو بغیر اس کے لیے کہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ کیا کرنے آئے ہو لینے کیا آئے ہو یہاں پر فَسُّخْكَنْ لَكُمْ يَا عَبِيدَ الْأَمَا وَشُزَازَ الْأَحْزَابِ وَنَبَزَةَ الْكِتَابِ وَمُحَرِّفِي الْكَلِمْ وَعُصْبَةَ الْأَصَامِ وَنَفَسَةَ الشَّيْطَانِ وَمُطْفِيَ السُّنُونَ فَسُّخْكَنْ لَكُمْ ہلاکت ہو بربادی ہو تمہاری برباد ہو جاؤ تم یا عَبِيدَ الْأَمَا اے غلاموں لونڈیوں کے غلاموں پست حکیر غلاموں برا ہو تمہارا وَشُدَادَ الْأَحْزَابِ اور اے گروہوں سے راندہ شدہ لوگو ہر گروہ سے دھتکارے ہوئے جس طرح جانوروں کے گروہ ہوتے ہیں ان جانور خود ہی اپنے اندر ایک کمزور یا ایسے مریض کو سینگ مار کے یا اس کو کاٹنے کے لیے دوڑ کے اس کو نکال دیتے ہیں اپنے گروہ سے باہر نکال دیتے ہیں گروہ سے نکلا ہوا دھتکارہ ہوا تم کون ہو تم وہ پست لوگ ہو جو اپنی قبیلوں سے اپنے گروہوں سے دھتکارے ہوئے پست لوگ ہو اکٹھے ہوئے ہو وَنَّبَزَتَ الْكِتَابِ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے کتابِ خدا کو نظرانداز کر کے دور پھینک دیا ہے قرآن کی طرف پشت کر دی ہے قرآن کو نظرانداز کر دیا ہے وَمُحَرِّفِي الْقَلِمُ اور تم نے دینِ خدا میں تحریف کی ہے اللہ نے تمہیں کچھ اور کہا تھا تحریف کر کے تم کچھ اور بنا لیا ہے تم نے وَأُصْبَتَ الْأَسَامِ تم وہ گروہ ہو وہ حزب ہو وہ تنظیم ہو جو گناہ پر مل بیٹھے ہیں جرم پر ایکہ کر لیا ہے تم نے جرم کے لئے آپس میں اتفاق کیا ہے وَنَفَسَتَ الشَّيْطَانُ اور تم نے شیطان کی پیروی پر عظم کر لیا ہے اور شیطان کا لشکر بن گئے ہو وَمُتْفِي السُّنَنُ اور تم سنتِ نبی کو اور سننِ نبی کو اور سننِ الٰہی کو نابود کرنے کے لیے اتفاقِ نورِ خدا کے لیے تم جمع ہو گئے ہو اَحَا أُلَائِ تَعْزُدُونَ ان کی مدد کر رہے ہو ان کے مدد کر رہے ہو ان کے سپورٹر ہو ان کے لیے آئے ہو میدان کے اندر وَأَنَّ تَتَخَادَلُونَ اور ہمیں ترک کر دیا ہے ہمیں چھوڑ دیا ہے تنہا اَجَلُ وَاللَّهِ غَدْرٌ فِيكُمْ قَدِيمٌ تم آج کے غدار نہیں ہو غداری کوفہ کوفہ کے بارے میں ہے کوفیوں کے بارے میں ہے تم آج کے غدار نہیں ہو غداری تمہاری قدیم سرشت ہے تمہاری قدیم روایت ہے کہ تم غدار ہو وَشَجَتْ اِلَيْهِ اُصُولُكُمْ وَتَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ فُرُوعُكُمْ اور یہ غداری تمہاری جڑوں میں اتر گئی ہے اور تمہاری شاخوں تک پہنچ گئی ہے فَكُنْتُمْ اَخْبَسَ سَمَارِنُ تم وہ خبیص اور تم وہ پلید پھل ہو شجن لناظرے جو اپنے ہی باغبان اپنے ہی نظارت کرنے والے اپنے ہی نگہبان کا گلہ پکڑ لیتا ہے اسی کے گلے میں پھنس جاتا ہے تم وہ خبیص سمر ہو جو اپنے ہی نگہبان اور اپنے ہی باغبان کے گلے میں پھنس جاتا ہے وَعَقْلَةً لِلْغَاسِبُ اور غصب کرنے والا چوری کرنے والا اس کو غص غاصبانہ طور پر اٹھا لینے والے کے لیے بہت گوارہ ہوتا ہے تم اپنے مالک کے لیے اپنے ناظر کے لیے اپنے نگہبان کے لیے گلے کی ہڈی ہو اور اپنے دشمنوں کے لیے تم گوارہ لقمہ ہو خب عزیزان یہ وہ جملہ ہے جس کے بعد دیگر روایت نقل کرتے ہیں سید ابن تعووس اور یہ ہر دور کا درد ہے ہر امام کا درد ہے ہر امام جب یہ منظر دیکھتا ہے مثلا امام ازین العابدین علیہ السلام کیا یہ منظر نہیں دیکھا کیا یہ ٹڈیوں کا لشکر نہیں دیکھا یہ ٹڈیوں کا لشکر کدھر کھڑا ہوا ہے یہ حشرے اپنے آپ کو ہلاکت کی آگ میں جوگ در جوگ گرا رہی ہیں اور امام کیا یہ درد نہیں رکھتے اس خطبے کا کہ اہد و پیمان تو میرے ساتھ تھا تمہارا امام میں تھا تمہارا میری امامت کے معتقد ہو لیکن ٹڈیوں کی طرح ان کھیتوں میں کیا کر رہے ہو کبھی اس کے پاس چلے جاتے ہو کبھی اس کے پاس چلے جاتے ہو ہر جگہ نظر آتے ہو سوائے اپنے امام کے ہمراہ نسرت امام کے ہمراہ کے علاوہ کہیں بھی نظر آتے ہو امام باقر علیہ السلام کیا منظر تھا امام باقر علیہ السلام عید کے دن امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے ہمارا دکھ تازہ ہو جاتا ہے ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے راوی نے پوچھا کون سا غم فرمایا جب عید کا دن آتا ہے اور میں امام ہوں اس امت کا اور مسند امامت پر جب تاغوت بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں اور یہ لوگ سارے تاغوت کے سامنے جھکے ہوئے دیکھتا ہوں اور اس کے پیچھے صف باندے ہوئے دیکھتا ہوں اور اس کے خطبے سنتے ہوئے ان کو دیکھتا ہوں تو ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے امام سادق علیہ السلام کو کیا یہ غم نہیں تھا امام سادق علیہ السلام اس شخص کو صدیر سیرفی کو لے کر جاتے ہیں مدینہ کے باہر اور جا کر اسے ایک بکریوں کے بچوں کا ریوڑ بتاتے ہیں کہ اگر اتنے بندے ہوتے میرے ساتھ تو میں اپنے حق کے حصول کے لیے قیام کرتا چار ہزار شاگرد ہیں امام کے لیکن بکریوں کے ریوڑ بچوں کے ریوڑ کے برابر ناصر نہیں ہیں اور امام کو اس خزلان کا احساس ہے اس تنہائی کا وہ راوی کہتا ہے میں نے گنے جا کر وہ سترہ بکریوں کے بچے تھے سترہ بکریوں کے بچے اور امام فرما رہے ہیں کہ اتنے بھی میرے ہمرا نہیں ہیں یہ ٹڈیوں کا لشکر کہاں ہے یہ ہشرات کہاں ہیں یہ کس کھیت میں چرنے چلے گئے ہیں یہ ٹڈیاں اچھل کے کدھر چلی گئی ہیں یہ ٹڈیاں کیوں بن گئی ہیں یہ اتنے ہلکے کیوں ہو گئے ہیں یہ اتنے پست کیوں ہو گئے ہیں یہ امامت کی رقاب چھوڑ کیوں گئے ہیں یہ امامت کی نصرت چھوڑ کیوں گئے ہیں یہ دوسرے فریق کے جا کر سات پلے میں کیوں کھڑے ہو گئے ہیں یہ سارے اور پھر ایک ایک کر کے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ہو کیا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا جنازہ زندان سے اٹھا کر پل بغداد پہ رکھ دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ لوگوں آ کے تصدیق کر لو کہ رافضیوں کا امام اپنی طبیعی موت دنیا سے جا رہے ہیں ہم نے انہیں نہ زخم لگایا ہے اور نہ ان کی گردن میں پندہ ڈالا ہے آ کر تسلی کر لو اور لائنیں لگ گئیں لوگ آتے آ کر امام کا کفن کا پردہ گلے سے ہٹا کر دیکھتے کہ گلے پہ رسی کا نشان ہے یا نہیں ہے اور تصدیق کر کے چلے جاتے کہ امام کے گلے پہ کوئی رسی کا نشان نہیں ہے یعنی خلیفہ مجرم نہیں ہے خلیفہ کی براعت اور خلیفہ کے بری و ذمہ انہیں کی گواہی دے کر وہ غریب مظلوم امام کا جنازہ وہیں چھوڑ کر چلے گئے آخر میں دفن کس نے کیا کوئی پیروکار نہیں تھا امام کے تو سیکڑ و وکیل تھے جو امام کی اجازت سے خمس لے رہے تھے تو دفن کرنے کوئی نہیں پہنچا مزدوروں نے اٹھایا جنازہ اور وہ مرکت جو آج آپ زیارت کے لیے جاتے ہو وہاں پر مزدور دفن کر کے گئے ہیں عزیزان تو یہ ٹڑیاں کہاں تھی یہ ٹڑیاں بن کر کس کھیت میں چر رہے تھے یہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے جب امام چودہ سال زندان میں ہیں اور زندان میں زندان کی کیفیت کیا تھی آخری زندان جس میں امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی حارون نے اس کے سہم نے محل بنوایا اور روزانہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے زندان کا منظر دیکھتا تھا امام موسیٰ قاظم کی مظلومیت دیکھتا تھا ایک دن زندانبان کو بھلایا سندھی ابن شائق کو بھلایا اور کہا کہ سندھی میں چند دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ قاظم جس زندان میں اسیر ہیں اس زندان کے سہن میں ایک کپڑا پڑا ہوا ہے کئی دنوں سے وہ کس کا کپڑا ہے وہ کون سی چادر ہے سندھی ابن شائق نے کہا اے حارون وہ کپڑا نہیں ہے وہ تیرا قیدی موسیٰ قاظم ہے یعنی امام علیہ السلام کا جسہ اس فاقے میں اتنا کمزور لاغر ہو گیا تھا کہ امام نڈال ہو کر سہن کے اوپر چادر اڑ کے سوئی ہوئے تھے کسی کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس چادر کے نیچے کوئی انسان بھی ہے ایسے لگتا تھا فقط خالی چادر زمین پہ بچھی ہوئی ہے عزیزان جس ہستی کے اتنے اہد و پیمان جنہوں نے بھاندا ہوا تھا جنہوں نے اہد کیا ہوا تھا کہ وہ امامت کے ساتھ رہیں گے وہ کدھر ہیں وہ ٹڈیاں وہ ٹڈی کا لشکر کہاں چلا گیا وہ کدھر چرنے چلا گیا وہ کس کھیت میں چلا گیا اور یہی داستان پھر آخر تک امام رضا علیہ السلام جب مامون کے گماشتے گئے امام رضا کو مدینہ سے لینے کے لیے ایک محترمانہ جلاوطنی کے لیے امام علیہ السلام نے اہل مدینہ کو سنانے کے لیے اپنے اہل بیعت کو کہا میری زندگی میں میری عزا کرو میری زندگی میں میرے لیے عزاداری کرو گریہ کرو اور مدینہ میں اہل بیعت کے گھر میں عزا ہوئی آہو بکا ہوئی اور مدینہ کا کوئی بندہ حال پوچھنے نہیں آیا کہ ناغہان اہل بیعت کے گھر میں شیون کیوں ہو رہا ہے آہو بکا اور نالا کیوں ہو رہا ہے اور ایک ایک کر کے عزیزان ہر امام امام جواد علیہ السلام امام حادی علیہ السلام امام اسکری علیہ السلام اور پھر خصوصاً آج وہ مولا جو بارہ سو سال سے پردہ غیبت میں کیوں منتظر ہیں اس لیے منتظر ہیں کہ یہ ٹڈیاں کھیتوں سے واپس آئیں اہد امامت اپنا دھورا لیں قائم تو ہو جائیں کہاں ہیں امامت کے میدان میں تو نظر نہیں آتے یہ ہر ایک کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں ہر دربار میں نظر آتے ہیں ہر سرکار میں نظر آتے ہیں ہر سڑک پہ نظر آتے ہیں ہر میدان میں نظر آتے ہیں اگر نظر نہیں آتے تو فقط امامت کے میدان میں نظر نہیں آتے اس لیے یہ بڑا دردناک نوہا ہے یہ بہت دردناک نوہا ہے یہ رولا دینے والا جگر پارا کرنے والا نوہا ہے کہ امام عزیز آن امام آپ گمان کرو اگر ایک والد کے سامنے اس کا بیٹا خنجر لے کر باپ کے سامنے کھڑا ہوا ہو بندوق لے کر اس نے بندوق باپ کے سینے پہ تانی ہوئی ہو اس باپ کو خدا شاہد ہے اس باپ کو اس گولی کا درد نہیں ہوگا اس کو سب سے بڑا درد کیا ہوگا کہ میرا لخت جگر میرا بیٹا میرے سامنے بندوق تان کے کھڑا ہوا ہے جس کو میری رقاب میں ہونا چاہیے تھا جس کو میرے پہلو میں ہونا چاہیے تھا جو بھائی میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا آج میرے سامنے کھڑا ہوا ہے جگر پھٹ جاتا ہے انسان کا عزیزان باپ اور بیٹے کے رشتے سے زیادہ بڑا رشتہ محترم رشتہ امام اور امت کا ہے امام اور شیعہ کا ہے امام اور پیروکار کا ہے اور امام جنہوں نے اہد کیا تھا کہ ہم آپ کے پیروکار ہیں جب امام ان کو مقابلے میں کھڑا دیکھتے ہیں تو اس لیے خنجر کا درد اتنا نہیں ہوتا جو شمر چلا رہا ہے لیکن یہ بہت بڑا درد ہے اس لیے یہ نوحہ ہے امام حسین علیہ السلام کا اور یہ ہر امام کا نوحہ ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں کیا دیکھا کیا امید نظر آئی تمہیں وہاں پر کیا کمی نظر آئی کیا عدالت و انصاف نظر آیا جن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو جن کے ساتھ اہد و پیمان کر لیا ہے اور کیا مایوسی ہم سے ہوئی آپ کو ہم نے کب مایوس کیا ہے امام زمانہ تو یوں فرماتے ہیں اے شیو یہ جو اتنے دشمن ہیں آج خصوصاً امام زمانہ کا یہ فرمان آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جب زمین تمہارے دشمنوں سے بھری ہوئی ہے اور ان دشمنوں کے سینے تمہاری نفرت سے بھرے ہوئے ہیں کینے سے بھرے ہوئے ہیں اس کے باوجود تم محفوظ ہو تو کیا سمجھتے ہو تم کیسے محفوظ ہو امام فرماتے ہیں اگر ہمیں تمہارا خیال نہ ہوتا اگر ہم تمہاری طرح ہوتے جس طرح تم ہمیں بھول کے جس طرح تم ہمیں بھول کے زندگی غفلت کی گزار رہے ہو اگر ہم تمہیں بھول گئے ہوتے تو خدا شاید ہے یہ روند ڈالتے تمہیں یہ زلیل کر دیتے دنیا میں تمہیں یہ ہم نے تمہارا دھیان رکھا ہوا ہے یہ ہم نے تمہارا خیال رکھا ہوا ہے عزیزان کیا نظر آتا ہے ہمیں دوسرے کھیتوں میں جو امامت میں نظر نہیں آتا کیا امید دوسرے دکھاتے ہیں جو امامت میں نظر نہیں آتی یہ دکھ ہے یہ مرسیہ ہے یہ نوحہ ہے امام حسین علیہ السلام کا پھر اس کے بعد روایت دیگر نقل کرتے ہیں علیہ السلام کیا نظر ہے علیہ السلام کیا نظر ہے علیہ السلام کیا نظر ہے علیہ السلام کیا نظر ہے